بسم اللہ الرحمن الرحیم مزیدار سی ریسپی جانے کے لئے آپ نے میری ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے تو چلیے پھر اس مزیدار سی ریسپی کو جاننا سٹارٹ کرتے ہیں کہ یہ کیسے تیار ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآہی کے اندر آپ نے ایک کپ اوئل کا ڈالنا ہے اس کے اندر آپ نے ون ٹیبل سپون جنجر اور گارلی کا پیسٹ ڈالنا ہے اس کے اندر کوئی انگین کوئی مسالہ نہیں ایسا جائے گا صرف چند مسالہ سے بہت الازیز رین مٹن نہاری تیار ہوگی ہرکا سے جس وقت سوتے ہو جائے تو پھر آپ نے یہاں پر دو کیجی مٹن استعمال کر رہے ہیں وہ اس کے اندر ڈال دینا ہے بڑے بڑے پیسٹ ہیں کیونکہ نہاری بڑے پیسٹوں کی ذائقہ دار بنتی ہے اور ساتھ اس کے ہڈی والا گوشت بھی ہے یہ ڈالنے کے بعد اب آپ نے اس کو تین سے چار منٹ کے لئے تیز آنچ کے اوپر فرائی کرنا ہے اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو جائے اس طریقے سے نہاری بہت ہی ذائقہ دار بنے گی تو یہ دیکھیں بڑے پتن کے اندر آپ نے ڈالنے ہیں تاکہ ہلاتے ہوئے بھی آسانی کے ساتھ یہ کوکو اب اس کے اندر سپائسز ڈالتے ہیں تو ون انڈ ہاف ٹیسپون آپ نے اس کے اندر نمک کا ڈال دینا ہے ون انڈ ہاف ٹیسپون ہی اس کے اندر آپ نے کٹوی لال مش ڈال دینی ہے ون انڈ ہاف ٹیسپون اس کے اندر ریڈ چلی پاورڈر ڈال دیں یہاں پر آج تیز ہے تو تھوڑا سا ہاف کلاس یہاں پر تقریبا پانی کا ڈال دیتے ہیں تاکہ سپائسز نہ جلیں ہاف ٹیسپون اس کے اندر آپ نے ہل دی اور ٹو ٹیسپون اس کے اندر آپ نے نہاری مسالہ ڈال دینے سپائسز آپ اپنے حساب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں آج یہاں پر تیز ہے اور اب آپ نے اس کو اچھے دیکھے سے یہاں پر بھوننا ہے کیونکہ یہ سٹارٹنگ میں ہی ہم بھونیں گے بعد میں نہاری کو نہیں بھونتے ہیں تو جو اب ذائقہ آئے گا اسی سے ہی نہاری ذائقہ دار بنے گی تو یہ دیکھیں تقریبا اس کو بھونتے ہوئے ہم مجھے آٹھ سے دس مینٹ ہو گئے ہیں آئل جس وقت اوپر آنا شروع ہو جائے تو پھر آپ نے یہاں پر اس کے اندر پانی ڈال لیں یہاں پر تقریبا دو لیٹر پانی ڈال لیں تاکہ متن کے بڑے بڑے پیس ہیں وہ اچھے طریقے سے کوک ہو جائیں اور بعد میں نہاری کی گریوی بھی زبردر سی رہے کور کر کے تقریبا آپ نے اس کو ہلکی آنچ پر دو سے دھائی گھنٹے پکانا ہے اور یہ دیکھیں دھائی گھنٹے ہو گئے ہیں اس کو پکتے ہوئے اب آپ نے سپون کی مدد سے جو اوپر آئل آ کے اندر وہ سارا ہٹا لینا ہے اور ایک باول میں ڈال لینا ہے یہی نہاری کی طریقہ ہوگی سارا آئل آپ نے یہاں پر نکال لینا ہے آنچ ہلکی رہنے دینی ہے اس سے پہلے میں اپنے چینل پر بیف نہاری اور چکن نہاری کی ریسپی بھی شیئر کر چکی ہوں وہ بھی بہت ذائقہ دار بنی ہیں اب یہاں پر ہاف کپ آپ نے چکی کا اٹا لینا ہے فرائی پین کے اندر ڈال لیں آنچ آپ نے یہاں پر میڈیم رکھنی ہے اور آپ نے اس کو ڈرائی روزٹ کرنا ہے اچھی سی خوشبور آج ہے تو باول میں نکال لیں تھوڑا سا یہاں پر آپ نے پانی ڈال لیں اور ایک اس کا پتلا سا لکورٹ تیار کر لیں یہ نہاری کو گھارہ کرنے کے کام آئے گا اب آپ نے آئل جس وقت نکال لیں تو آنچ کو تیز کر دینا ہے پھر آپ نے جو ہم نے لکورٹ تیار کر کے رکھا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال لیں اور آپ نے اس میں چمچ چلاتے جانا ہے تو یہ دیکھیں اس کی گریوی بہت زیادہ گھاری نہیں ہوتی ہے اب آپ نے اس کو کور کرنا ہے ہلکی آنچ پر دس منٹ تک آپ نے اس کو پکانے اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں بہت ہی شاندار سی نہاری تیار ہو گئی ہے بہت مزے کی اس کے اندر سے خوشبو آ رہی ہے گریوی بھی دیکھیں بہت زبردستی گھاری ہو گئی ہے آنچ کو بند کر دیتے ہیں اور اس کو اب باول میں نکال دیتے ہیں باول میں نکالنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر جو ہم نے آئل نکال کے رکھا تھا وہ ڈالنے ہری میچے ادھرک و لیمو ہری دھنیا کے ساتھ کارنش کرنا ہے اور تندور کی گرمہ گرم روٹی کے ساتھ انچوائے کرنا ہے تو جلی سے آپ یہ ریسپی ٹرائے کیجئے اور کمیرز میں مجھے بتائیے آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے مریمز کیچن ڈائری کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی اور بہت ہی مزے دار اور سائکے دار ریسپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ